ویلکم ٹو ابھی کلاسز میں رنجیت کمار آپ لوگ کا بہت بہت سوات کرتا ہوں چلے میں آج آپ لوگ کے لئے پھر سے ایمپورٹنٹ کوشن لے کے آؤں جس میں جس کے ساتھ ہم لوگ آنسر کو بھی دیکھیں گے جو کہ کلاس ٹین کے لئے کافی ایمپورٹنٹ ہونے والے جو دوہزار انیس میں اس بار اگزام دینے والے ہیں یہ دو مارکس کے میرے کوشن ہوں گے اور یہ سائنس کا ہوگا اس کے پہلے میں آٹھ پارٹ آلڈی اپلوڈ کر چکا ہوں یہ میرا نمہ پارٹ ہے ج کو جا کے ڈسکرپشن باکس میں سارے لنک لگا ہوا ان کو جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یا تو آپ ہمارے پلیلیشٹ پہ جائے کریس کورس کا وہاں پہ آپ کو مل جائے گا تو چلیے آج ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ نائن چپٹر میں بات کریں گے جیب جنن کیسے کرتے ہیں اس ٹاپک سے کیسے کوشن پوچھے جاتے ہیں دو نمر میں تو چلیے تھوڑی سے ہم آگے بڑھاتے ہیں سلائٹ کو اور دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کوشن آتا ہے کہ کائک پروردن کیا ہے اس کی کون سی سیما ہے کون کون سی سیما ہے سب سے پہلی بات ہم لوگ جانیں گے کائک پروردن کیا ہے دیکھیں کائک پروردن جب پہنڈ جب پودے کی کسی کائک اتوہ ورد وردی بھاگ جیسے جڑ ہو گیا تنا ہو گیا یا پتی سے پرکرتک اتوہ کرتیم روپ سے نیا پودے وکشت ہوتا ہے اتوہ کیا جاتا ہے تب اس پرکار کے آلنگک جنن کو کیا کہتے ہیں کائک پروردن کہتے ہیں دیکھیں پودے میں کیا آتا ہے یا تو بولتے ہیں وردی مطلب جیس یا پتی آپ کو پتہ ہے پتی یہ ایک پتی ہے اس کے مدد کی یہاں سے کچھ اس پرکار سے ایک ورڈ نکلتی ہے اور اس کے تھوڑ سے کیا ایک نیا پودھا بن جاتا ہے تو اس کے تھوڑ سے یا تو اس کے جڑ سے یا تو اس کے تنہ کاٹ کے لگانے اس پر ایک نیا پودھا کو تیار کے آتا ہے تو اس کو بولتے اعلنگی جنن کیا کہتے ہیں اس پرکار کے جو جنن ہوتے اعلنگی جنن کہتے ہیں اور اس پروسس کو کہتے ہیں کائک پروردن کیا کہتے ہیں کائک پروردن اب آتا ہے اس کی سیمائے کیا کیا تھی کائک پروردن دوارہ اگائے گئے پودھو پیترگ لکشنوں کا سنرکشن ہوتا ہے پرنتو ان پودھو میں آنوانسی گویمتہ نہیں ہوتی ہے جس کے قرارے ان پودھو میں پریہورند کے ساتھ انکل ہونے کی چھمتہ کم ہو جاتی ہے اور جس سے ان میں بیماریاں لگنے اتپادن کم ہونے کی سمبھاونا ادھیک ہوتی کائک پروردن دوارہ کوئی بھی پودھا یا کوئی بھی چیز کا جنن ہوتی ہے تو اس میں کیا تھا اس کی ایک سیمہ ہے اس میں جو کیا ہوگا پیترگ لکشنوں کا سنرکشنوں کا پہلی بات دوسری بات کیا ہوگا پودھو کی آنوانسی گویمتہ کیا گا ویوینتہ نہیں ہوگی دوسری تیسری بات یہ کیا ہوگا اس کی جو انکل چھمتہ ہوتی ہے پریہورند کے جو انکل چھمتہ ہوتی پریہورند کے ساتھ وہ کیا ہوگا کم ہو جاتی ہے اور کیا ہو سکتا ہے بیماری لگنے لگے گا ہو سکتا ہے کہ اس میں بیماری لگنے لگیں گے یا تو اتپادن کم ہونے کی سمبھاونا ادھیک ہوتی ہے کس کے دوارہ کائک پروردن دوارہ تو چلیے اگلا ہم لوگ دیکھتے ہیں آگے بات کرتے ہیں اتک سموردن کیا ہے اس کے دو اپیوک سب سے پہلے ہم لوگ جانیں گے اتک سموردن ہے کیا اگر اتک سموردن کی بات کیا جائے تو بلتا ہے جب بیسیس پریوک سالہ ویدھیو دوارہ کرترین پوشن مادھیم دوارہ پریوک کر کے کسی اتک سے نئے جیب کا وکاس کیا جاتا ہے تب کرترین آلینگک جنن کی اس ویدھی کو اتک سموردن کہتے ہیں دیکھیں مطلب کی جسے اتک سموردن کیا ہوا کی مطلب کی یہ کرترین پوشن کے دوارہ کیا ہوتا کسی پریوک سالہ میں ایک نئے اتک سے کیا کرتا ہے ایک نئے جیب کا اگر وہ بکاس کرتا ہے جو کہ آلینگک جنن کی ویدھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیا اتک سموردن کرتے ہیں جیسے کہ آرکڈیز ڈہیلیا ہو گیا کونیکشن کے اتپادن ہو گیا یہ سب کیا ہے اتک سموردن کے دوارہ ہی اس کا اپیو کہایا تھا اتک سموردن میں تو چلیئے اگلا اوپر ہم لوگ آتے ہیں اگلا کوشن آتا ہے اپرا کیا ہے یہ بھی کوشن بہت اچھا ہے یہ بھی کوشن پوچھے جاتے ہیں اپرا کیا ہے اس کا کیا کار ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ جانیں گے کہ اپرا کیا ہے اگر اپرا کی بات کیا ہے کہا ہے روپن کے بعد بھرون اور گربہہسے کے بیچ ایک بیسیس اتک وکسیت ہوتا ہے جسے کہ روپن کے بعد کیا ہوتا ہے بھرون اور ہمارا جو گربہہسے ہوتا ہے ان کے بیچ ایک کیا ہوتا ہے ایک اتتاق بکسیت ہوتا ہے اور اسی اتتاق کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اپرا کہتے ہیں اب دیکھیں اپرا کے اگر کارک کیا بتایا جائے تو اپرا دوارہ بھرون کو بکسیت ہونے کے لیے بھوجن، سواشن، اتتادی افسکتاؤں کے لیے پرتی، ماتری شریر سے ہوتی ہے دیکھیں اپرا کا کیا کار ہے جیسے یہ بھرون ہوتی ہے بھرون کو بکسیت ہونے کے لیے جو بھوشن کے افسکتاؤں ہوتی ہے جسی کی بھوجن یا تو سواسن یہ سارے چیز کا کیا کرتا ہے وہ اس عوض کتاؤں کو کیا کرتا ہے اس کی جو ماتری ہوتی ہے ماں کے کیا ہوتے ہیں سریر سے اس کو کیا کرتا ہے یہ سارے سے پہنچ جاتا ہے کس کا کام ہے اپرا کا چلیے اگلا کوشن آتے ہیں ہم لوگ ڈی این ای ڈی این اے پرتی کرتی کا پریجنن میں کیا ماتو ہے بہت امپورٹن کوشن ہے دیکھیں ڈی این اے پرتی کرتی کا پریجنن میں کیا ماتو ہے ڈی این اے کے انو میں انوانسی گنوں کا سندیس ہوتا ہے جو کی جنک سے ستتی پیڑی میں جاتا ہے آتا جنن کی مل گھٹنا ڈی این اے کی پرتی کرتی بننا ہے جسی کی جو جنن کے پیڑی سے جنک کے پیڑی سے جنک مطلب جو اس کا اتبادن کرنے والے ماتا پیٹا کے پیڑی سے کیا ہوتا ہے ایک جنک کے پیڑی سے کیا ہوتا ہے جنن کی جنن کے ستی تھی پیڑی تک جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے جس کے قارن یہ ایک پرکرتی بنتا ہے جنن کوشکا میں بیوہین رسائنی کریاء دوارہ ڈی آنے کی پرکرتی بنتی ہے اور یہاں پہ یہ بول سکتا ہے بیوہین رسائنی کریائوں دوارہ بنتا ہے جو کہ ایک دوسرے سے کچھ الگ ہو سکتی ہے اس کے بعد ڈی آنے کا پرکرتی ملک ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے الگ بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے کیا اور دی این ایگٹی جو پرتکرتیاں ہوتی مطلب مالنے ایک دی این اے وہ کہہ بکھنڈیت ہو کے دو بھاغوں میں بھی وقت ہو جاتی مطلب لگ ہو جاتی ہے الگ ہو جاتے ہیں پرانا ایک کوشی کا بیواجیت ہو کے مطلب دو کوشی کامیں بڑھ جاتی یہ بول سکتے ہیں کہ لیا بہت امپورڈنٹ کوشن اس کو ضروری یاد کر لیجے گا اگلا کوشن آتا ہے پراغن کریہ نشیچن سے کس پرکار بن ہے اگر اس کی بات کہتے ہیں جب پراغ کنوں کی کسی مادیم جسے کیٹ پکچی وائو آدھی دوارہ پراغ کوش سے ورتکاک تک استانتن کو پراغن کرتے ہیں مطلب کی جسے پراغن ایک طرح کا بھول سکتے ہیں یہ بھی ایک نیسیسن کی ہی بھاگ ہوتی ہیں بٹ اس کا کیا ہوتا ہے کیٹ یا پسو پکچی دوارہ کیا ہوتا ہے مطلب کی ایک جگہ سے دوسرے جگہ ہے ورتکاک تک پہنچانے استانتن کار کیٹ پکچی سب کرتے ہیں جبکہ پودھے میں نر یگمک پراغ کرنا تک مادیم جس کو کہتے ہیں انڈا سے کہ سنگلن دوارہ یگمک بنانے کو نیسیچن کتے ہیں جبکہ پودھے میں نر یگمک ایک ہوتا ہے دوسرا کیا مادیم یہ دونوں کیا ہوتا سنگلن یہ دونوں کے ملنے کے بعد ہی ایک یگمک بنتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نیسیچن اور پراغ کے پراغن کے بعد ہی نیشیچن ہوتا ہے پراغن ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے نکشیچن ہوتا ہے تو یہ بھی کوشن اگلا کوشن آتا ہے رجدرشن اور رجنو ورتی میں کیا آنتر ہے دیکھیے رجودرشن مطلب کیا ہوتا ہے ص funktion ترج قرصہ رجدرشن رجدرشن کیا ہوتا ہے پرارم کو رجدرشن قہتے ہیں یہ گھٹنائیں استری میں ہوتی ہیں اور رجنو ورتی کیا ہوتا ہے سماپت کیئے جاندہ سماپتی کو رجنو ورتکات میں یہ 12 ورز کی آئو میں پرارہ رجاءدرشن ہوتی ہے تہو اس کو بارہ ورز میں مضل کیسے آرم ہوتی ہے اور 50 ورز تک اس کے آئا Portal سے اس کو رجنو ویعتکاتے ہیں مہیلاؤں میں ایک بہت سکتے ہیں مایسک دھرم ہوتی ہے وہ مایسک دھرم جب مزادر پہلی وارد تو اس کو ملوتیں رجنوورتی ہے اور یہ معاسک دھرن جو ریپیٹ مطلب کہ ہر ایک 28 دن میں کیا ہوتا ہے یہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے اور یہ مطلب کی یہ جو تھا سمیہ اس کا لگ بک مطلب 50 ورس تک 50 ورس کے آئے تک یہ ریپیٹٹ ہوتی رہتی ہے اور 50 ورس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ رجنوورتی اس کی ختم ہو جاتی ہے مطلب کی وہ جو معاسک دھرم ہوتی ہے وہ بننا بند ہو جاتا ہے تو یہ تھا اس کی تھوڑی سی انتر تو چلی آگے بات کرتے ہیں اور آگے میرا کیا ہے ان کو دیکھتے ہیں اگلا آتا ہے کہ جنک کی کسی اسپیسیز کی سمیسٹک کے آستیتو میں کس پرکا سائک ہوتی دیکھیں جنن کی کسی اسپیسیز کی بول رہی ہے تو دیکھیں جنن سے جیو اپنے ہی پرکار کے اور جیووں کے اتپتی کر اپنے اسپیسیز کو آستیتو کو لمبے سمیہ تک بنائے رکھ سکتے ہیں جنن سے کیا ہوتا ہے جنن اگر ہوگی تو کیا کرتے ہیں اپنی جیسا ایک پرتی مطلب اپنے جیسا ہی کو کسی ویکتی کو بنائے رکھنے کے لیے مطلب کہ آگے لمبے سمیہ تک تو اس کو کیا کرتے ہیں لمبے سمیہ تک بنانے کے لیے وہ جنن کرتے ہیں جو کی اسپیسیز کے آستیتو کے لیے کافی امپورٹن ہے جنن نہیں کریں گے تو دھیرے دھیرے اسپیسیز کے ناموں پر نیسان میٹ جائے گا اور اس پرکار جنن کسی بھی اسپیسیز میں بولتے ہیں سمیہ تک کے آستیت کے لیے اتینت آوشیہ ہے تو دیکھیں اگر آپ کو یہاں ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں اور بہت زیادہ اگر آپ کو یہاں سے بینیفیٹ ہوتی تو سیئر کرنا مت بھولیے گا چاہے آپ فیس بوک یا واتس اپ جہاں پہ چلاتے وہاں پہ ان کو سیئر کر دیں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور ہمیں ویڈیو میں کیا بدل آپ کرنی چاہیے اور جو نیو ہے تو ویڈیو کو اس چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو بہت ہی بینیفیٹ ہونے والے ہیں اور جو اس بار نئے آپ کے چھوٹے بھائی ہیں ان کو بتا دیں کہ وہ سسکرائب کر لیں کیونکہ اس بار میں جو ٹیند کے لیے جو نیو سیلیوز نیو سیسن کے انشار لے کے آئیں گے اس میں میری بات میری جو کوشش رہے ہیں سب سے پہلے وند منت جو میری کلاسس ہوگی کی جو چھوٹے چھوٹے سائنس یا فیزیکس کمیسٹری بائیلوجی کی چھوٹے چھوٹے پارٹس جو نہیں سمجھ میں آتے ہیں سب سے پہلے میرا ایک مہنہ میں وہ ورڈ سب کو ہم لوگ کو کمپلیٹ کرنا کی کون کون سے ورڈ جو مل بول سکتے ہیں نا لینگویج آف کیمیسٹری لینگویج آف فیزیکس بائیلوجی اس کی بھاساؤ کو سب سے پہلے ہم سکھانے کی کوشش کریں گے تو چلیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پھر سے میں آپ کو بول دیتا ہوں لائک کر دیجئے گا اور ملتے ہم آپ کو اگلے پارٹس میں تب تک کے لیے بائی